سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گریب ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس تھوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دے لاکھ روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے ٹیسٹنگ شروع ہوئی تھی راؤنڈ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ کچھ پرائیوٹ بھی آگنیزیشنز انوال ہوئیں آٹھ آٹھ ہزار نو نو ہزار صرف ٹیسٹنگ کے ہوئے جبکہ ویسے پانچ چھ سو روپے میں ٹیسٹنگ ہوتی تھی اب ویکسینز کی بات ہو رہی ہے ابھی آپ لوگوں نے فیڈل گورنڈ نے ڈرائپ نے کوئی پرائیس رکمینڈیشن کی ہے سپٹنک کی آٹھ سے ساڑھ آٹھ ہزار کے درمیان میں دو شوٹس ہوں گے چائنہ کی ا ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کا ہم نی سائنو فارم نہیں ایک اور کمپنی کو آپ لوگوں نے اجازت دی آٹھ نو ہزار کا اب انڈیا کے اندر یہ ایک سو ساٹھ روپے سے لے کے دو سو دس روپے کا شوٹ لگ رہا ہے وائرس ہے وہ خود بنا رہے ہیں ٹھیک ہے that is a different story پر سل اتنا فرق اور ان کا کس طرح اب ہوگا qualitatively کیسے کون سپروائز کرے گا آپ کا اس ٹیسٹ کے اندر یاد ہے پھر آپ لوگوں نے ہٹوا بھی لیا تھا ایک ایک بہت بڑی چین سے آپ نے ٹیسٹنگ ر رکوا بھی دی تھی کیونکہ ٹیسٹ کی quality بالکل dependable نہیں رہی تھی تو یہ بہتا سیریس اسیو ہے اس کے what are the safety measures in place اور پرائیس کا تفرق کیوں ہے سب سے پہلی بات تو پرائیس کا جی میں آپ کو بتایتا ہوں جو سب سے پہلے تو availability کی اور جو provision کی بات ہے سرکار حکومت committed ہے کہ ہر پاکستانی کو جو وہ لگوانا چاہتا ہے اس کو vaccine مہیا کی جائے گی بغیر کسی cost کے لیکن دنیا کے امیر ترین ملک جو ہیں وہاں پر بھی مہینوں لگ رہے ہیں vaccination start ہونے سے population cover کرنے کے لیے اگر کوئی مخیر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ انتظار نہ کرے وہ کم عمر ہے اس کی 35 سال عمر ہے 40 سال عمر ہے وہ نہیں چاہتا کہ انتظار کرے اور وہ اپنی جیب سے پیسہ دینے کو تیار ہے تو یہ ایک option وہاں پر کھولا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے میری اپنی ذاتی رائے کے اندر یہ بہت بہت ہی تھوڑی تعداد ہوگی پاکستانیوں کی جو اس option کے اوپر جائیں گے اس کا قانون ہے قانون بڑی سادہ سی بات کہتا ہے bill of lading ہوگا اور اس bill of lading کے اوپر جو ہے جو پرائس آئے گی اس پرائس سے ایک پری ڈیٹرمنٹ مارک اپ جو ہے وہ 40 فیصد جو ہے وہ packing distribution وارک ہے 15% ریٹیل مارجن اس کے اندر دیا ہے وہ price determine ہو جائے گی اور ساتھ ایک ایفیڈیوٹ لے لیا جائے گا اس سے جو وہ قانون کہتا ہے اسی کے مطابق وہاں پر implementation ہونی ہے وہ مہنگی ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو importer ہوگا وہ supplier کی purchase price پر 40 فیصد ایٹ کر کے اس کو اجازت ہوگی بیشنے کی اس سے زیادہ نہیں جی وہ 40 فیصد ہے جو اس کا cost کے لیے allow کیا گیا ہے وہ پورا ڈرائپ کے قانون کے در پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا چیز ہے اور 15 فیصد is the profit margin جو allow کیا گیا ہے اچھا دوسرا یہ پرانا ڈرائپ کا law ہے یہ نیا law نہیں ہے دوسرا سے یہ بتائیے کہ یہ بہت اس ملک میں چل رہا ہے ویکسین سے لوگ ڈڑ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں چائنیز ویکسین ہے تو چائنیز بیٹری سیل کی طرح ہے چل گیا چل گیا دو سال چل گیا نہ چلا تو دو منٹ بھی نہ چلا ہمیں details ویکسین کی technical اور سب کچھ کیوں آپ لوگوں نے ویب سائٹس پہ نہیں ڈالی ہوئی کہ ہمیں پتہ ہو efficacy کیا ہے آپ کے بیان آ جاتا ہے کسی کا آ جاتا ہے اچھا برا ہے پھر پرائیم نیسٹر کی جو اچانک ہوا اس پہ بھی confusion پڑ گئی ہونی نہیں چاہیئے تھی ہمیں یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ اب یہ بھی sputnik بھی آ رہا ہے دوسرا بھی چائنیز بیری ایک برینڈ آ رہا ہے کیسے ہم اس کو evaluate کریں گے دیکھیں یہ evaluate تو مالک میں بھی نہیں کر سکتا نا میں expert نہیں ہوں تو آپ کے ہاں نظام کیا ہے ایک drug regulation authority کی ایک experts committee ہے وہ experts committee international literature review کرتا ہے جو دنیا کی advanced jurisdiction جن کو کہا جاتا ہے health regulation کے لحاظ سے ان کے فیصلے دیکھتے ہیں یہ sign of arm مالا مثلا جو ہے میرے کچھ رشتدار جو ہیں وہ UAE میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ جہاں پہ کئی مختلف قسم کی vaccines available ہیں vaccine of choice جو ہے وہ sign of arm تھی ان کے دبائی کے ruler جو ہیں وہ اور اچھی خاصی ماشاءاللہ 65-70 سال کی age کے وہ sign of arm لگا رہے ہیں ظاہر ہے اس کو technical committee نے review بھی کیا ہے اگر پاکستان کے صدر اس کو لگا رہے ہیں پاکستان کا health minister اس کو لگا رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک اعتماد ہے کہ یہ جو vaccine بھی جا رہی ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے جہاں تک اس کی technical details کا ہے وہ میں ویسے اس پہ آپ vouch کر رہے ہیں اس پہ آپ اس پہ آپ personally vouch کر رہے ہیں کہ جو آرمی چیف نے لگوائی ہے جو پرائم نیشتر صاحب نے لگوائی ہے صدر صاحب نے لگائی وہ sign of arm ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کو تو فائزر کی لگ گئی ہے اور باقیوں کو sign of arm لگ رہی ہے آرمی چیف کا مجھے آرمی چیف کا نہیں مجھے پتہ کونسی لگی ہے لیکن صدر صاحب کا وزیراعظم کا اور health minister ان تینوں کا تو میں vouch کر سکتا ہوں کہ ان تینوں کو sign of arm لگائی گئی ہے اور آگے جب بھی میری باری آئی گی میرے ایج گروپ کی باری آئی گی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس وقت کے choice اگر آپ تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو جیسے کی میرے ویڈیو کی ٹیگ لائن ہے کیا پاکستانی لوگ اپنی کیڈنی ویج کر ویکسین لگوائیں گے آپ کو بتا دیں پاکستان میں جو ویکسین کا پرائز ہے رسین ویکسین کا لگ بھک چودہ ہزار روپے اور چائنیز ویکسین کا لگ بھک دس ہزار روپے جو کہ انڈیا میں گورنمنٹ ہسپٹل میں فری ہے اور پرائیوٹ ہسپٹل میں جیسے ہی چالو ہوگا سرکار نے پہلے ہی ریٹ فکس کر دیا ہے دہائی سو روپے پر ڈوز تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو بھارت میں اور پاکستان میں دونوں دیسوں میں ویکسین کا کتنا ڈیفرینس ہے پاکستان کی میڈیا بڑے لمبے سمئے سے بہت زیادہ مانگ کر رہی ہے پچھلے ایک دو مہینے سے بھارت سبہ پار چالو کرو بھارت سبہ پار چالو ہوگا تو پاکستان کو ملے گی ویکسین پاکستان کو ملے گی سستی ویکسین جو پاکستان کے لوگوں کو لگے گی آپ کو بتاتے ہیں بھارت سبہ پار چالو ہوگا تو پاکستان کو ملے گا کپاس کیونکہ پاکستان میں ہے کپاس کی بہت کمی اور بھارت پاکستان کے بیچ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سمجھ سے کچھ سمجھ سے کافی زیادہ مطلب positive type کا relationship بن رہا ہے اس کے پیچھے کی وضعہ آپ نے دیکھا میڈیا سورس میں پڑھا ہوگا پہلے امریکہ لیکن اس کے پیچھے کی وضعہ امریکہ نہیں ہے اس کے پیچھے کی وضعہ سامنے بن کر آ رہا ہے UAE اور سعودی اریبیا سعودی اریبیا UAE چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے رسطے اچھے ہو دونوں دیس مل کر کام کریں مل کر آنگے بڑھیں دونوں دیس ایک دوسرے کو سمجھیں اور دونوں دیس مطلب ایک دوسرے کی ترقی میں ساہتہ کریں قسمیر کو بھولیں قسمیر قسمیر کرتا ہے پاکستان ساہت اب پاکستان بھی قسمیر پر بہت جلدی کچھ نہ کچھ کمپروائز کرنے کو تیار ہو جائے گا اور بھارت کو جو بھارت کے لیے راستہ چاہیے وہ بھی پاکستان کو ساہت بھارت کو دینا پڑے گا حالانکہ بھارت کے پاس خود کا راستہ ہے لیکن اس میں کبجہ پاکستان کا ہے میں بات کر رہا ہوں پیو کی کیوں آپ کو پتہ ہوگا بھارت پیو کی کی کے بیچ مطلب جو افغانستان سے راستہ ملتا ہے گر وہ بھارت کو راستہ مل جائے تو بھارت کو پاکستان کی کی بھی جنورت ہی نہ پڑے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جو پاکستان کا مطلب ویکسین کا کمپریزن تھا انڈیا کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکسن ہو رہا تھا حالکہ آپ کو بتا دوں بھارت کو انڈیا میں بنی کوویٹ سیلڈ ویکسین بہت جلتی مل جائے گی کوویٹ سیلڈ ویکسین بھارت کو کیسے دینی ہوگی آپ کو پتا ہوگا گاوی کے تھوڑ یہ جو پاکستان کو ملنے والی ویکسین ہے یہ گریب بیسوں کو ملتی ہے تو اس کے تھوڑ پاکستان اندرگت میں آ گیا ہے اور پاکستان کو ساڑھے چار کروڑ ویکسین کے ڈو جس کوویٹ سیلڈ کے گاوی کے تھوڑ پاکستان کو ملے گی حالکہ یہ ایک ساتھ نہیں ملے گی دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس پہ اپنے سوچھاؤ دیں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دھنوات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جہن چینل کو سبسکرائب کریں